بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ایٹھ فائیو زیرہ سیون سکس آج کی یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی تقریباً 30 منٹس کی ویڈیو ہے لیکن اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھئے آج کا یہ بھی لوگ ڈی ایچ اے بہاول پور میں جتنے بھی روڈز ہیں سیکٹر اے اور بی میں موسٹلی روڈز کے اوپر سٹریٹ سائنس لگ گئے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے سیکٹر اے دو کنال والا ایریا اور شروع میں آپ کو اپنے دکھایا کہ یہاں پر سٹریٹ سائ سائنس لگ گئے ہوئے ہیں سیکٹر اے میں بہت ساری سڑکوں پر اس وقت سٹریٹ سائنس لگ چکے ہوئے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اس سلسلے میں بڑی ہیلفل رہے گی کہ آپ اپنے پلوٹس کے یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ اپنے پلوٹس کوئی لوکیشن اپنے سٹریٹ کی آپ کو بہت حد تک اگہی ملے گی اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو برانے کیلئے الحمدللہ ہماری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے اور ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں سیک سیکٹر اے میں مختلف روڈز جس پہ سٹریٹ سائنس لگ گیا ہوئے ہیں یہ سیکٹر اے مین بلوارڈ دو دیٹسو فٹ والا مین بلوارڈ ہے ہم اس وقت موجود ہیں سیکٹر اے کے دیٹس فٹ مین بلوارڈ کے اوپر اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیکٹر اے اور بی کے جتنے بھی روڈز پر سٹریٹ سائنس لگ چکے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی کیونکہ دو سیکٹر اے اور بی کے جتنے بھی ر سیکٹر کا حادثہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے یہ ایک گھر اس سیکٹر میں جو تعمیر ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ اپنے سٹریٹ کو جہاں آپ کی سٹریٹ آئے گی امید ہے کہ موسٹلی لوگوں کے سٹریٹ سم آپ کو یہاں پر شو کریں گے کہ جن کے یہاں پر پلوٹس ہیں لائک یہ ابھی آپ کے سامنے جو بورڈ ہے سٹریٹ نمبر ایلیون سٹریٹ لمن ایلیون کے اوپر یہ جتنے بھی پلوٹس ہیں اور یہ ایک گھر یہاں پر تین سو گیارہ پہ اس کی ایکسیدیشن کا کام ہو چکا ہوا ہے تو یہ آپ کو سیکٹر اے کے جو جتنے بھی روڈز پر سٹریٹ سائنز لگے ہوئے ہیں آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ویورز تک اس پورے سیکٹر کا ہاتھا کریں یہ سیکٹر کی روڈز اس وقت ساری کمپلیٹ ہیں سٹیج ون اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے سٹیج ٹو پہ اس کی کارپیٹنگ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا بہت جلد یہ سٹریٹ نمبر نائن تو دی ایچے بہاولپور نے اپنے ایک اور بادے کی تکمیل کرنے کا آغاز کر دیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت جلد سیکٹر اے بی سی ڈی میں تمام سٹریٹ سائنز لگ جائیں گے اور ان کے اوپر پلوڈ نمبر کے ساتھ آپ کو اپنا پلوڈ ڈھوڑنے میں کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو آج ابھی سیکٹر اے اور بی میں جتنے روڈز کے اوپر سٹریٹ سائنز لگ گئے ہیں وہ ہم کوشش کی ہے کہ ہم ان کا احطہ کر سکیں کچھ سٹریٹ شاید سہون رہ بھی گئی ہوں اس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ان سٹریٹ کا جائزہ دیں سیکٹر اے اور بی میں جس میں سٹریٹ سائنز لگ چکے ہوئے ہیں سیکٹر اے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ سٹریٹ اور یہاں پر پلوڈ نمبر تین سو چالیس الفہ اسی سٹریٹ میں موجود ہے جس میں یہ گھر روائل پروپرٹیز اینڈ ڈیولپرز اور امانت علی اینڈ کو کے جوائنٹ ونچر سے یہ گھر بن رہا ہے تین سو چالیس اے کے اوپر اور یہ وہ سٹریٹ اور یہ بسکلی مسجد کا ایریا ہے اور یہاں پر منی کمرشل ایریا بھی ہوگا سیکٹر اے میں اور اس کے ساتھ ایک پارک اس کی بھی اس کا بھی کام شروع ہو چکا ہوئے ہیں تو یہ ایک نیا اضافہ ہے ڈی ایچ اے بھاولپر میں سٹریٹ سائن کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ آپ کو سیکٹر اے اور بی کے جتنے بھی روڈز ہیں ان کی کوریج آپ کو آج دکھائے ہم اس وقت ہم سیکٹر اے کے مین بلوارڈ ڈیٹسو فٹ روڈ کے اوپر موجود ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایچ اے آفس کمپلیکس کا کام جاری تھا یہاں پہ اور یہ ایک اور سٹریٹ سیکٹر اے کی رویل پروپٹیز اے ڈیولپرز آپ کو اپنے اس نیوز چینل کے حوالے سے اگہی دیتے جلیں کہ آپ اس چینل پر ڈی ایچ اے بھاولپر کی ڈی اے ون سے لے کر آج تک کی تمام لیٹسٹ ڈیولمنٹ اپ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس کوشش میں رہیں گے کہ آپ کو ڈی ایچ اے بھاولپرز کی دن بدن تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال سے اگاہ رکھیں گے یہ ان لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے جن کے پلوارڈ سیکٹر اے اور بی میں موجود ہے اور اس پر سٹریٹ سائن اپ پلوارڈ ڈھونڈنا اتنا مشکل کام نہیں رہا اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو اویرنس دیتے رہے ہیں ان کے پلوارڈ تک پہنچاتے رہے ہیں لیکن اب کوئی بھی بندہ تقریباً اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنا پلوارڈ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے جتہیں کوشش کرتے رہے ہیں مطلب سٹریٹس کا ویو آپ کے سامنے ہے تو ڈی ایچ اے بھاولپر میں اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر لوکل ہمارے جو بھاولپر کے لوگ ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں ریمی آرغان سے لے کر بہاونگر اور لودرا اور کہہ روڑ پکا میلسی ویہاڑی وہ لوگ اس وقت بڑے بھرپور طریقے سے انٹرسٹ لے رہے ہیں ڈی ایچ اے بھاولپر میں اور یہاں پر اپنی وہ پلوارڈز خرید رہے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر گھر بنا رہے ہیں اور میرا ایک ہمدردارنا مشورہ ہے اپنے علاقے کے لوگوں کیلئے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے بھاولپر ڈیفنس ہاؤزنگ آتھارٹی بھاولپر کے نام سے یہ اس خطے کا اس پورے خطے کا سب سے بہترین پروجیکٹ ہوگا اور اس کے آپ روڈز اس کی آپ تمام ایمنٹیز یہاں پر بننے والے پارس یہاں پر آنے والی یونیورسٹیز میڈیکل کالیج یہاں پر شوکت خانم اور پرائیویٹ ہاؤسپیٹل ایک امریکن ہاؤسپیٹل سیمس کا یہاں پر کام اس وقت ہو رہا ہے سی ایم ایچ اسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ہاؤسپیٹل بھی آئے گا پرائیویٹ بھی اور سی ایم ایچ کا ہاؤسپیٹل بھی آئے گا مختلف یونیورسٹیز یہاں پر موجود ہیں ابھی اس وقت یہاں پر ایگزیسٹنٹ ویٹرنری یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز موجود ہے اور اس کی یہاں پر کلاسے بھی ہو رہی ہیں ایک ہزار اکڑ کے یہ یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا ایم ایو سائن ہو چکا ہوا ہے نمل یونیورسٹی کا ایم ایو سائن ہو چکا ہوا ہے شوکت خانم پاکستان کا سب سے بڑا شوکت خانم اس کا ایم ایو ڈی ایچ اے بہاورپور کے ساتھ سائن ہو چکا ہوا ہے یہ ایٹی فیٹ روڈ ہے سیکٹر اے کا جس پہ ہم اس وقت موجود ہیں تو جیسے جیسے یہاں پر ورٹیکل کام شروع ہوں گے ڈی ایچ اے کلاب کا کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے ڈی ایچ اے آفیس کمپلیس کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک اور گھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فوٹیج آپ کے سامنے ہے جہاں یہ بن رہا ہے سیکٹر اے کے اندر تو جیسے جیسے یہاں پر ورٹیکل کام شروع ہوں گے اور جب یہ چیزیں اپنے پائے تکمیل تک پہنچیں گی تو یہ ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے لیکن ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں ہے یہی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا اچھے ریٹرن کا میرے اوورسیز میں جتنے بھی میرے دوست میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ ابھی تک ڈی اے چھے میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکے وہ ابھی بھی اس موقع کو ضائع مت کریں کسی بھی سیکٹر میں پرچیز کرنے کے اوپر ڈیفرنیٹ اللہ کے قرم سے ریٹرن ملنے والا ہے اور ڈی اے چھے اپنے کمیٹمنٹ کی طرف مکمل طور پر گامزن ہے اور اپنے ٹائم لائن پر اپنے چیزوں کی کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے سیکٹر ایک کی فوٹیج آپ کے سامنے ہے جس میں مختلف سٹریٹ سائنس اس وقت لگ چکے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر اے ڈی اے چھے بہاولپور ہمارا سکرین پر نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا زیرو تھری زیرو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زیرو سیون سکس آپ بلا ہیلو حجت روائل پروپرٹیز سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نام فیصل ازوان رند ہے میں سی اے ہوں اپنی سٹیٹ کا روائل پروپرٹیز اینڈ ڈیولپرز کا اور میرا نمبر آپ کے سامنے آپ کی سکرین کے اوپر ہے زیرو تھری زیرو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زیرو سیون سکس میں اوور سیئرز کے اپنے کلائنٹس کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دوں کہ ڈیبل زیرو نائنٹو تھری زیرو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زیرو سیون سکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریٹ سائنس سیکٹر اے یہ ایک اور گھر یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے جس کی ایکسیویشن ہو چکی ہوئی ہے اور یہ ایک سٹور روم بن رہا ہے جس گھر کی یہ تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے آج کی ویڈیو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑی طویل ہوگی نورملی میں اتنی لمبی ویڈیوز نہیں بناتا لیکن اس سیکنڈ ٹائم میں میں ابھی بھی اس میں سے بہت سارے کلپس شارڈ کیے ہیں جو میں اس ویڈیو میں نہیں دکھا پا رہا کیونکہ ہمارے پاس جو ایڈیٹنگ کی فیسلیٹی ہے وہ تقریباً تیس منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ فوٹیج پہنچائیں کہ آپ کے اپنے ڈی ایچ اے بہاول پر میں اس وقت ترکیتی کام کی سپیڈ سے جاری ہیں اور یہاں پر مختلف سٹریٹس کا ویو چینل آور ویو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت سارے روڈز جن پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریٹس سائنس لگ چکے ہوئے ہیں تو ڈی ایچ اے بہاول پر میں سیل پرشیس کے لیے روائل پروپرٹیز اور ڈیولپرز کے ساتھ رابطے میں رہیے ہمارا ویٹس ایپ پہ نمبر ہے پلس نائن ٹو تری درو بن ایٹ سکس ایٹ فائی درو سیون سکس آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری درو بن ایٹ سکس ایٹ فائی درو سیون سکس یہ ایک اور گھر جو تھیم پار کے پیشے بن رہا ہے اس کے ابھی یہ بنیادوں کا کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس ٹیم کی بڑی برپور محنت شامل ہے اس فوٹیج کو بنانے میں اور اس کے لیے بہت سارا وقت درکار تھا لیکن الحمدللہ ہم اپنی اس کومیٹمنٹ کے ساتھ کے اپنے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ڈی ایچ اے بہاول پر کے ان تک اپنی طرف سے مکمل انفرمیشن ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ ڈی ایچ اے بہاول پر کی مکمل انفرمیشن ان تک پہنچ سکے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تاکہ ان تک بھی ان کے سیکٹرز اور ان کے حوالے سے ان تک پوری انفرمیشن پہنچ سکے مطلف روڈز اور ان پر ہونے والا یہ تقریبا سٹیج ون میں یہ روڈز کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں سٹیج سیکنڈ میں سٹیج ٹو میں اس کی کارپٹنگ کر دی جائے گی جب یہاں پر لائف اور آبادی آنا شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس کی کارپٹنگ بھی کر دی جائے گی میں اپنے کرم فرماؤں سے اور اپنے دیکھنے والے اور اپنے یوزر سے تھوڑی سی معذرت بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی لیکن اس سے آپ کو اپنے پلوڈ تک پہنچنے میں بہت آسانی ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی روڈز اس وقت جو سٹریٹ سائنس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ ایک بار پھر ہم اسی فوٹ روڈ پر موجود ہیں یہ بھی ایک روڈ ساٹھ فوٹ کا روڈ ہے یہ ہمارے کچھ دوست جو ایک عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے کہ یہاں پر ترکیتی کاموں کی سپیڈ نظر نہیں آ رہی تھی یہ ان کے لئے خوشی کی خبر ہے کہ ڈی اچھے بہاول پور میں اس وقت کام اپنے پورے پیس کے ساتھ جاری ہے یہ ہم سیکٹر بی کی طرف جھومتے ہوئے سیکٹر بی کا مین روڈ ہے دیٹسو فوٹ کا مین بلوارڈ ہے سیکٹر بی کا جس میں ایک طرف سیکٹر سی اور دوسری طرف سیکٹر بی ہے اس کے مین بلوارڈ پر مجود ہیں سروس لین سیکٹر بی کی اور یہ سیکٹر بی کی بھی جتنے روڈس کے اوپر سٹریٹ سائنز لگے ہوئے ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ دکھا سکیں سیکٹر بی میں بھی کام کی سپیڈ کا بہت زیادہ سپیڈ کر دی گئی ہے سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے یہی وہ سیکٹر ہے جس میں پچھلے دنوں میں روڈس کی یونیورسٹی کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمینی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مین ایکسیس جزمان روڈ کے ساتھ بننی تھی اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ کر دی گئی تھی یہ سیکٹر بی کے مختلف روڈز آپ کے سامنے ہیں رویل پروپرٹیز اینڈ ڈیولپرز کی یہ کاوش کہ آپ تک سیکٹر اے اور بی کا مکمل اہاتہ کیا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر بی کے مختلف روڈز ان پر ہونے والا کام اور یہاں پر آپ بہت جلد بہت سارے گھر بنتے ہوئے بھی دیکھنا شروع کر دیں گے آنے والے دنوں میں سیکٹر بی میں بہت گھر بننے جا رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو فوٹیج بھی دکھائیں گے جس میں سیکٹر بی میں سیکٹر بی ایک لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اسی سیکٹر میں ڈی ایش اے کا کلب بن رہا ہے اسی سیکٹر میں روٹس کی یونیورسٹی بن رہی ہے اسی سیکٹر میں کمرشل ایریاز ہیں اور سیکٹر اے کے بعد سیکٹر بی یہ دونوں سیکٹر ڈیویلپ ہیں سیکٹر اے ہنڈرڈ پٹسنٹ ڈیویلپنٹ کے ساتھ پروٹس اویلیبل ہیں سیکٹر بی میں ایٹی پٹسنٹ پروٹ پوزیشن کے لیے اویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے بہاولپور کی طرح سے جو انسینٹیو بنانس کیا گیا تھا اس کی پوزیشن کی سیرمنی کے اوپر وہ بھی لوگ اویل کر سکتے ہیں جو آج اپنا گھر شروع کر لیتے ہیں یا اپنی گھر کی کسٹریکشن شروع کر سکتے ہیں پندرہ نومبر دو ہزار اکیس سے پہلے پہلے اگر وہ گھر مکمل کر کر کمپریشن سیڈیفکیٹ ڈی ایچ اے بہاولپور سے لے لیتے ہیں تو ان کو ڈیویلمنٹ چارجز کا بہت بڑا ریبیٹ دیا گیا ہے کہ ہنڈرڈ پٹسنٹ ڈیویلمنٹ چارجز ویو آف کر دیے جائیں گے ریفنڈ کر دی جائیں گے ایک دفعہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے لیکن جگہ آپ گھر مکمل کر لیں گے تو آپ کو یہ پیسے واپس کر دیئے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ڈیٹھ سال میں مکمل کریں گے تو آپ کو سیونٹی فائی پٹسنٹ ریبیٹ دیا جائے گا اور دو سال میں مکمل کرنے پر فیفٹی پٹسنٹ کا ریبیٹ دیا جائے گا لیکن یہ ریبیٹ ان پچاس خوش نصیبوں کے لیے ہوگا جو پہلے اپنے گھر مکمل کریں گے یہ ایک ریس ہے سپیڈ ہے جو اس ریس میں پہلے پچاس لوگ کامیاب ہوں گے سیکٹر اے کے اور پہلے پچاس جو کامیاب ہوں گے سیکٹر بی کے یہ ریبیٹ اور یہ انسینٹف ان پچاس خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اپنے کام کو سپیڈ کریں گے اور اپنا گھر جلدی بنائیں گے تو وہ لوگ یہاں پر یہ ریبیٹ حاصل کر سکتے ہیں بہت بڑا انسینٹف ڈی اے چھے بھاولپور نے اناؤنس کیا ہے تو اس انسینٹف کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو آج ہی اپنا پلوٹ خریدنا ہوگا اور آپ کو اپنا گھر شروع کروانا ہوگا جو لوگ اپنا گھر شروع کروا کر پندرہ نومبر دو ہزار اکیس سے پہلے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فوری طور پر اپنی اگر آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کب ڈی اے چھے میں پلوٹ لینا ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کی لیے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں اور اپنا گھر بنائیں اور ایک سٹینڈر کے لائف سٹائل میں اپنے آپ کو شفٹ کریں اتنے کھلے روڈز اس کی اتنی امنیٹیز آپ کو بہاولپور شہر کی کسی بھی سوسائٹی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ سیکٹر بی کے مختلف روڈز اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سٹریٹ سائنس آپ دیکھ رہے ہیں ہر سیکٹر میں دو دو واتر ٹینک بن رہے ہیں سویٹ واتر کی سپلائی آپ کے ڈوٹ سٹیپ تک ڈی اے چھے بہاولپور کی کمیٹمنٹ ہے اور یہ سیکٹر بی میں ایک گھر کی تعمیر کا بھی آغاز ہو گیا ہے اس سے پہلے والی فوٹیج میں بھی ہم نے دکھایا تھا اور یہ اس کے کام جا رہی اور ساری ہے پندرہ سو نمبر پلوٹ ہے ایٹی فیٹ روڈ کا سیکٹر بی کا جس پر یہ گھر بننے جا رہا ہے اس وقت اور یہ سیکٹر بی کا ایٹی فیٹ روڈ الحمدللہ روائل پرابٹیز اپنے کلائنٹس تک اپنے دیکھنے والوں تک اور اپنے سننے والوں تک یہ پیغام ریگلر بسیس پر دے رہا ہے کہ ڈی ایچے بہاولپور میں سیل اور پرچیز کے لیے دونوں صورتوں میں آپ رابطہ کریں آپ کو انشاءاللہ ہماری ٹیم ہمارا ادارہ مکمل سہولیات فراہم کرے گا آپ پلوٹ کسی بھی ڈیلر سے خریدیں لیکن خریدیں ضرور یہ ٹائم ہے ڈی ایچے بہاولپور میں انویسٹمنٹ کرنے کا یہ وقت ضائع مت کریں اور آج ہی اپنا گھر اپنے گھر کی آغاز کریں اپنے گھر کی تعمیر کے آغاز کریں سیکٹر اے بی اور انشاءاللہ بہت ہی جلد سیکٹر سی اور بی کا پوزیشن بھی اناؤنس کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بارہ مرلہ کی جو ویلاس کیومنٹی ہے اس کا بھی انشاءاللہ پوزیشن مل جائے گا یہ سیکٹر بی میں ڈی ایچے کا عرضی طور پر جو آفس ہے اس وقت وہ موجود ہے بہت سلسلے میں ڈی ایچے بہاولپور کی انظامیہ کا مشکور ہوں کہ جو اپنے باتوں کی تکمیل اپنے کمیٹمنٹ کی تکمیل کر رہی ہے یہاں پر اس سے پہلے ہمارے یہاں پر جو پرگیڈیر اسمان صاحب تھے پروجیکٹ ایکٹر ڈی ایچے بہاولپور انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ بہت جلد آپ کو یہ سٹریٹ سائنس جو ہیں وہ سیکٹر اے اور بی اور سی ڈی میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ سیکٹر اے اور بی میں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے روڈ ہیں جن کی جن پر سٹریٹ سائنس لگے ہمیں یہ واتر ٹینک آپ ملازہ فرما سکتے ہیں سیکٹر بی میں ڈی ایچے بہاولپور میں سیل پرچیز کے لیے روائل پراپٹیز اینڈ ڈیولپرز کے ساتھ رابطے میں رہی ہے ہمارا نمبر ہے پلس نائن ٹو تری درو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس آپ ہمیں ویڈ سپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری درو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں احباب میں جاننے والوں میں تاکہ ان تک بھی ڈی ایچے بہاولپور کی تازہ ترین اپ ڈیٹس پہنچ سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنے تاثرات سے بھی اگاہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور کسی قسم کی بھی کوئی انکوائری ہو ڈی ایچے سلی بخش آپ کو ہم جواب بھی فوری طور پر دے سکیں مارا وٹس پہ نمبر ہے پلس نائن ٹو تری درو ون ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس مارا فیس بک پہ آپ ہمیں ربطہ کر سکتے ہیں فیسر رزوان رین میری آئی ڈی ہے آپ سرچ کیجئے فیس بک پہ مارا روائل پراپٹیز انڈ ڈیولپرز کے نام سے ایک پیج بھی ہے ڈی ایچے بہاولپور کے حوالے سے روائل پراپٹیز ڈی ایچے بہاولپور میں بھی ریجسٹر ہے ڈی ایچے کوئیٹا میں بھی ریجسٹر ہے اور کوئیٹا کے حوالے سے بھی کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ سیکٹر بی کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچے بہاولپور سیکٹر بی یہ مین بلویورڈ جو کنیکشن ہوگا کنیکٹ ہوگا مین یزمان روڈ کے ساتھ یہ آپ کے سامنے یہ وہ روڈ ہے جو مین یزمان روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور یہ وہ پورچی جہاں پر روٹس سکول کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور روٹس یونیورسٹی سوری روٹس کی یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا گیا اور یہی روڈ سوچر میں مستقبل قریب میں یزمان روڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جائے گا اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی گئی ہے بہت جلد آپ اس پر ہونے والا کام بھی انشاءاللہ عزیز دیکھ سکیں گے سیکٹر بی کے مین برواڈ پہ ہم موجود ہیں اور اس جگہ سے آگے کنیکشن شروع ہوگا مین گیٹ کے لیے جو ایک اور بہت خوبصورت دیزازیو گیٹ ڈی ایچ اے مین یزمان روڈ کے اوپر بنا رہا ہے تو ہمارے جو یزمان سے آنے والے لوگ ہوں گے جو ہمارے یہاں سے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس مین برواڈ کی گراؤنڈ بریکنگ کی گئی تھی یہ ایک بار پھر سے ہم سیکٹر بی کے مین برواڈ پہ موجود ہیں یہ فوٹیج آپ کو رویل پروپلیز نیوز چینلز کے تبسط سے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین برواڈ ون ایم بی ون تی ایچ اے باول پور سیکٹر بی اور اس کے ایک طرف سیکٹر این جس کی ڈیویرمنٹ کا بھی آغاز ہو چکا ہوا ہے اور اس پر بہت تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے رویل پروپورٹیز پلس نائن تو تھری درو ون ایٹ سکس ایٹ فائی درو سیون سیکس ویٹس اپ پہ نمبر ہے پلس نائن تو تھری درو ون ایٹ سکس ایٹ فائی درو سیون سیکس یہ سیکٹر بی میں ایک فوڈ پارک اور اس وقت ہم موجود ہیں سینٹرل سکوائر ایریا ڈی ایچ اے باول پور کا جہاں سے ایک راستہ مین گیٹ سیکٹر این کی طرف جاتا ہے ایک سیکٹر بی کی طرف اور سیکٹر ڈی اے جے ایچ جی اس طرف بھی یہاں سے ایک سڑک جاتی ہے یہ سینٹرل سکوائر ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت خوبصورت مونمنٹ ہے یہ چھے باول پور کا اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ تھیم پارک خیدان کا موسم ہے اس لئے ابھی ہریالی اتنی نظر نہیں آ رہی لیکن یہاں پہ ہارٹیکلچر کا بہت کام ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ جب مارچ اور اپریل میں یہاں پر بہار آئے گی تو اس بہار کے ساتھ ڈی ایچ اے بہاول پور میں بھی بہار آ جائے گی آپ کو یہ سب جو گریریری ہریالی یہاں پر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بہت خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر دیکھنے کو ملیں گے اس پارک میں ابھی بھی بہت سے لوگ وزٹ کر رہے ہیں ڈنسنگ فونٹین کو دیکھنے کے لیے جو ہفتہ اور اتوار کو شو ہوتا ہے مین بروار کے اوپر یہ گریری ہارٹی کیچر کا کام یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درخت مختلف لگے ہوئے اس میں سبزہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی موسم تھوڑا سا سخت ہے سردیاں یہاں پر زوروں پر ہیں تو ابھی آپ کو اتنی زیادہ گریریری شاید نظر نہ آ رہی ہو لیکن یہ درخت اور یہ سبزہ آپ جب مارچ اور اپریل کی فوٹیج میں دیکھیں گے تو دیفنیٹلی یہاں پر ایک بہت خوبصورت منظر پیش ہوگا ہماری اس طویل ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شک لیا آپ کا بہت وقت لیا ہم نے لیکن آپ کے پروٹس اور آپ کی سیکٹر کی ہم آپ کو یہ سیکٹر اے اور بی کی پوری فوٹیج ہم نے آپ کو کوشش کی ہے کہ دکھا سکیں آخر میں پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ جن لوگوں تک ہماری رسائی نہیں ہے ان تک بھی یہ انفرمیشن بروقت اور بہ آسانی پہنچ سکے ام بی بان ڈی اچھے بہاول پور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ لائٹس بھی یہاں پر بہت تقریباً اس پورے روڈ کے اوپر لگ چکی ہوئی ہیں اور مختلف وزیٹرز گاہے بگاہے ڈی اچھے بہاول پور کا وزٹ کرتے رہتے ہیں تو ڈی اچھے بہاول پور میں ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ ڈیولمنٹ کی اپ ڈیٹس پہنچ سکیں ہم سے رابطہ کرنے کے لئے ہمارا نمبر ہے پلس نائن ٹو تری زرو بن ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس آپ ہمیں ورڈ سپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری زرو بن ایٹ سکس ایٹ فائی زرو سیون سکس اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نگہبان اللہ نبہ نگہبان تینکیو بری مچ تینکیو فر کنکٹنگ رویل پروپرٹیز نیو چینل پلس نائن ٹو تری زرو بن ایٹ سکس ایٹ پائی زرو سیون سکس اللہ حافظ